جنبوں لو تیاغ کے لئے کیونہ ماتا نہیں ہوتی دھرم کے برود ستھ کے برود پاپ کے یکمیں پاپ آچار میں فسا ہوا پتہ اگر کرم کے لئے ستھ کرم میں نہیں بدلتا ہے تو اس باپ کے لئے اس پتہ کے لئے بدل دیا جائے جائے جس کی نرمتی اور جس کی پروتی نرمتی اور پروتی دونوں ایک سی ہو کر کے جو اپنی متی کی انشار مورکتہ کو دھان کرتا ہے اس راجہ کو تیاغ دیا جاتا ہے جو ستھ کرم کے لئے تیاغ دیا جاتا ہے وہ اہمانوں کو تیاغ دیا جاتا ہے جو بار بار الٹے سیدھے کرموں کو کر کر کے دوسروں کے فسانے کی قیمت کرتا اس رستدار کو تیاغ دیا جاتا ہے تیاغ اور دین جام گتی تیاغ والی گتی جو ہوتی ہے ان کے کرموں کے اوپر نرمت ہوتی ہے جن کے لئے تیاغ دیا جاتا ہے پاربتی جی نے اپنے نیم کو بدلتے ہوئے سری بھولے یہاں ایماچر راجہ کو جب دیکھا تو سجنوں پاربتی نے اپنے پتا کو بدل دیا بولیے امام پتی مہادی بھی کیجئے گنڈ کی نرگی کے کھناریں بیٹھتی ہیں اور بیٹھ کر کے سجروں سندر ریتہ کی شبزنگ بناتی ہیں ایک بات یاد رکھیں جنگل میں یا اپنے آگرام چھوڑ کر کے باہر کی جگہ میں اٹھائیس انگل کا شبزنگ بنا کر کے پوزن کر سکتے ہیں پر گھر میں کہو وہ گلی امام پتی مہادی بھی کیجئے سندر سپلنگ بنا کر کے بھگوان شنکر کو سجا کر کے بالو کے بنا کر کے سجنوں بارہ انگل کے سنکر جی بنائے ان کا پرمار ہوتا ہے جیسے ہمارے ہاں سنکر جی بنے ہیں تو یہ آٹھ انگل کے ہیں یا دس ہے بارہ بارہ انگل کے سنکر جی بنے ہیں پنتوگر آپ یہ چاہیں کہ بارہ انگل کے سنکر جی آپ بنا کر کے پتھر کی بلوا کر کے اپنے گھر میں اگر رکھے تو سجنوں صحبہ نہیں بنے گی اور اگر سجنوں دو سنکر بھگوان اگر آپ نے گھر میں پیدا کر لیے رہ لیے تو یہ بچار کرو گی پھر وہ رہی بات نہیں بنے گی کبھی بھی ہو سنکر بھگوان کی اسطاپنا اگر آپ نے گھر میں کرے تو پانچ انگل چھے انگل والے سنکر جی کی اسطاپنا اس میں لکھا ہے لگو یام دیرگا لگو نام چھوٹا دیرگا نام بنا اگر چھے انگل سے اونچے سنکر بھگوان تم نے گھر میں رکھے تو یاد رکھئے بھوک بھی لگانا پڑے گا اسنا نے بھی کرانا پڑے گا چندن بھی لگانا پڑے گا آرتی بھی کرنا پڑے گا اور سجن ان کو سیاں بھی کرانا پڑے گا اور سجن ان کے لیے منانا بھی پڑے گا اور اگر چھوٹے رہے گے تو باروچہ چھوٹا ہے کچھ نہیں کر رہے ہیں کھانے لے دو پینے دو کپڑا پڑ دو کس بڑ دو کساب سو بھا پر بارہ انگل کے سنکر بھگوان میں جاگرتی آ جاتی ہے پوزن پاٹ کے لیے ہوئے تھے اس پرکار کی استعاپنا کرنے کے بعد پاربتی نے اور پین پتری کے دوارہ اون نبستوائے کہتے ہوئے سنکر بھگوان کو پرسند کیا پرسند نچتم اور جہاں بھولے راج پرسند اگر ہو گئے سجنوں تو سنسار اگر کچھ بھی کہتا رہا ہے تو کچھ نہیں ہوگا اس پرکار سے سخیوں کے ساتھ ہمارے پاربتی جی پوزن کر رہی ہیں اور یہاں پر ہم سنگیت والے بھئیہ سے مہیند جی سے کہیں گے ایک سندر سا بھین سو لڑا لڑا مہیند جی مہیند جی مہیند جی مہیند جی موسیقی 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 پتا جی تمہارا میرا پبت رشتہ ہے تمہارے دوارہ جنبی ہوئی پاربتی اس لئے دھروں کے صبحوں کو اتیا کر جنگل کا باس کیا ہے کہ میں نے بالیا کال رشتہ سے ان منطلوں کا جاب کر کہ سری شنکر بھگوان کو ہی اپنے پتی کے روپ میں مانا سجنوں ایک بات اس کے بیچ میں چھپی ہوئی ہے بھگوان سنکر اپنے کیلاز پربت کو تیار کر کے پاربتی کی پرکشہ لینے کی ایک بار آئے تو پاربتی کو سنگ میں لے کر کے ہمچن راجہ سنکر بھگوان کے پاس پہنچے سی پھران تو ہمچن راجہ کے جانے پر سنکر بھگوان کو بڑا آنندہ آیا بڑے پرسند ہوئے پر پاربتی کو دیکھ کر کے سنکر بھگوان کہتے ہیں کہ ہمچن راجہ اب تم میری تفسیہ میں اس مہا بیٹی یا ناری کے روپ میں نہیں آنا چاہیے میں دیکھنا بھی نہیں چاہیے تو کہا کل سے میں نہیں لاؤں گا آج تو لے آیا ہے کل سے نہیں لاؤں گا جب سجنوں دوسرے دن جانے کی پاری ہوئی سنکر بھگوان کی پوجن کرنے کی ہاتھ جھوڑنے کی پراتھنا کرنے کی پاربتی نے کہا میں بھی چلوں گی بولی ناچ کے درسل کرنے کی لئے سنکر بھگوان سجن بندو نے جب کہا تھا تو ہمچن راجہ نے پھر منع کیا کہ بیٹا پاربتی تم کو نہیں لے جائیں گے تو پاربتی نے کہا میں چلوں گی پاربتی جی کے ہٹ کا سب کے لئے پتا ہے پورے پران میں پتا ہے کہ پاربتی جی تھوڑا ہٹ کرتی تھی مانتی نہیں تھی تو سنکر بھگوان نے کہا میرے اس کاری میں اگر کوئی ناری کی چھائے پڑ جاتی تو میری تفسیہ میں انتر آ رہا ہے تو اس ٹیم پر صریف پاربتی جی نے کہا کہ ناری کے یعنی سے اگر تفسیہ میں کوئی گرن انتر آتا ہے تو میں آپ سے ایک بات بولو کہا بولو کہا آپ بیٹھے کہاں ہیں بولے نا دیکھو یہ بات تھوڑی آگے ہیں آپ بیٹھے کہاں ہیں کہاں دھرتی پر کہاں دھرتی کیا ہے دھرتی کیا ہے کہاں ناری اسی سمیں سرجنمندو بھگوان شنکر نے سری پاربتی کی متی اور گتی کے لئے جان لیا تھا کہ یہ کتنی بودھی مان ہے تو سرجنمندو آج وہی بات سری پاربتی جی پتا سے کر رہی کہ پتا جی سدگوڑوں سے اور سدگوڑوں سے جن میں ہوئے ہمارے بھاؤ جو ہیں ان کے لئے آپ جانتے ہیں پر تم میرے درگوڑوں کو اور میں تمہیں درگوڑوں کو نہیں جانتی ہے اس لئے تم نے اپنے سدگوڑوں میں درگوڑ کا پیج بویا درگوڑوں میں ساتھتوک بھاؤنوں میں آپ نے ساتھتوک سروب دھارن کیا ہے جب بالیا کا نوستہ سے میرے منتروں کو جب جب کر کر کہ بھگوان شنکر کو اپنے عدیناست بنا کر کے اردانگ یوگی کی دھارن کھنڈی کا شنکر میں نے کیا تھا جب تم نے بشنو بھگوان کو دینے کا سنکر پر سکر کر تو سجن میں نو اسی سمیں دونوں ہاتھوں کو جوڑ کر کے بیٹی پاربطی کو سکتی سمجھ کر کے یادیلی سرب ہوتے سو سکتی روپہ سنشدام نمستستی 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 نمونما سکتی سمجھ کر کے اپنی دھول کا سجن اسی سمیں سما مانگتے ہیں اور کہتے ہیں بیٹی تمہارے مر میں جو کچھ بھی رہے گا وہ تمہارے لئے پرابت ہوگا پر میرے ساتھ تم محلوں میں چلو سجن میں دونوں اسی سمیں پاربطی اپنے ہٹ کا تیاغن کرتی ہے پتا کے انرود کے اوپر سری پاربطی گنڈ کی ندی میں شنکر بھگوان کے لیے لائے کرتے ہوئے اور پتا کے ساتھ اپنے محلوں میں آتی ہے پتا کے ساتھ محلوں میں آئی اور محلوں میں آ کر کہ سجن مندو بڑے آنند کے ساتھ سری تین چیزوں کو جگہ کر کے کبھی بھی کوئی کبھ کرو جب کرو پوجن کرو پاتھ کرو تین چیزوں کو جگہ کر کے کھرو پہلے آنند دوسرا برمانند اور تیسرا پرمانند یہ ایسا نہیں ہے کہ لوٹا دے کے بیٹھے کے پوجا کرو کار برہا کا کر رہا سی رام جانجی کار جو کام کبھ کر سی رام جانجی نہیں سجنوں یہ سب چاگل کرنا پڑتا ابیمانند یام تیاغن چام کروم چام بکو ابیمانند روپی جتنے سرد ہوتے ہیں ان کو اتیا کر دو جب ہی تم جس پوجن میں بیٹھو گی جب اس کا لاغ لگ تو سجنوں کب آنند جب آتا ہے تمہارا من تم کو ساتھ دے اور برمانند جب آتا ہے جب پرمات نہ ساتھ دے اور پرمانند جب آتا ہے جب تم اس سے پون ہو جاؤ سفر ہو جاؤ تو سجنوں آپ نے آپ کی پوجن کا پھل پایا ہے کرود تمہاری شریر میں موہ تمہاری شریر میں مد تمہاری شریر میں مستر تمہاری شریر میں بھاگواند بھاکتی پر بیٹھ جاؤ کوئی پھل نہیں ملے گی تو سجن بندوں سری پاربتی جی نے سرویشت آنندوں کو پرابت کرتے ہوئے سی شنکر بھاکتی کی اور بھاکتی کی پریباسہ یہ ہوگی کہ سجنوں سمیانتر سری پاربتی جی کا بھای بھولی نات کے ساتھ میں ہوگا اور پاربتی جی کا جو ہٹ ہے وہ پور ہو جائے گا اس کے بعد میں دیکھ رہا ہوں آپ کا سمی پور ہو چکا ہے اور پاربتی جی کا جو بھای ہے وہ پاربتی جی کا بھای ہے آپ کے لئے کل سنایا جائے گا پاربتی جی کا بھای ہے کل ہوگا آپ کا سمی جو تھا ٹھیک ہے پانچ بجی کا تھا تو سبا پانچ بج گئے اور سجنوں دو گھنٹے دو بجی سے آپ کا کارکرم ہوگا تو یہ پانچ بج گیا ہر ہر نربان اب کا چاہ رہے ہیں سمی پور ہوگا آج ہم تاگے پڑھا بھی اور کریں ٹھیک ہے سجن مندوں کچھ لوگ بھئیہ لوگوں کا کہنا آگی پنڈی جی ابھی اور سناو تو اپن بیچار کر نہیں اور بڑھیں یا کر نہیں سمیہ ہو اور آپ لوگوں نے آج میں کوئی دو ہی بجی سے بٹھار دائیں ہم دھائی بجی سے بیٹھتے دو چلتے پانچ سارے پانچ بجی تک اب تم نے کہے دے بھئیہ دو سبیٹو گروہ جی تو پانچ سبا پانچ بج گئے ہارتی بارتی کارل سبج گئے ہر ہر نربان بھگمار کا بھجن کریں سری رام جے رام جے جے رام موسیقی 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 سبی رکھر بھوڑا آگے نے کسرکتا ہے بلکتا ہے تیرے میں بھوڑا آگے نے کسرکتا ہے بلکتا ہے کلاسی بھی نہیں ہا اور پکا بھی نہیں ہا او میرے بھوڑا آگے نے کلاسی بھی نہیں ہا یہ شکتی کا بندی ہے جب کوئی گریب کے گھر بھگوان آتے ہیں تو پھر کائمیں کلای بھی اب اوچائے سبی رکھر بھوڑا آگے نے کسرکتا ہے سبی رکھر بھوڑا آگے نے کسرکتا ہے سبی رکھر بھوڑا آگے نے کسرکتا ہے اس سے کسی دیا نے کہا تھا ایک بار پال ایک لائن اور جن جان بولا میرے بولا پی کے باپ کو کولا بولا میرے بولا بولا میرے بولا بولا میرے بولا بولا میرے بولا موسیقی 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 موسیقی